بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب اللہ پاکی رحمت سے خیر و آفیہ سے ہوں گے اگر آپ میرے چینل پہ نئی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے آج ہم بنائیں گے چکن کون سوپ تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم چکن سٹاک تیار کریں گے اس کے لئے ہم کڑاہی میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اب اس میں ایڈ کریں گے دو سب چاس گرام بون لیس چکن اور اسے تھوڑا سا فرائی کر لیں گے جب چکن کا کلر چینج ہو جائے تو ہم اس میں ڈیڑھ لیٹر پانی شامل کر دیں گے اب اس میں چھ سا جوے لسن اور ایک ٹکڑا ادھرک کا ایڈ کریں گے اب ہاف ٹیبل سپون اس میں نمک ایڈ کریں گے اسے تھوڑا سا مکس کریں گے اور کور لگا کر 20 سے 25 منٹ کے لئے ہم اسے پکائیں گے 25 منٹ کے بعد ہم اسے چک کرتے ہیں چکن سٹاک بلکل تیار ہے اب ہم تمام چکن اس میں سے نکال لیں گے اور اس کے ریشے کر لیں گے یہاں میرے پاس ہے سبز میچ باریک کٹی ہوئی اور چیلی سوس اس میں تھوڑا تھوڑا سرکا ایڈ کریں گے اور اسے مکس کر لیں گے اب ہم سٹاک میں اس ریڈیٹ چکن ایڈ کر دیں گے اسے کریں گے مکس اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 4 ٹیبل سپون سویٹ کون سیرپ کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اسے چار پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے اب میں تھوڑے سے پانی میں 4 ٹیبل سپون کون فلار ایڈ کروں گی اور اسے کروں گے اچھے سے مکس اب تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اسے سوپ میں ایڈ کریں گے اور چمچ چلاتے جائیں گے اسے چار پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے یہ تھک ہو گیا ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ اور تھک ہو جائے گا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 ایڈ وائٹس تھوڑے تھوڑے کر کے ایڈ کریں گے اور چمچ چلاتے جائیں گے اسے دو تین منٹ کے لئے ہم پکائیں گے اب فلیم آف کر دیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر موٹی کھٹی ہوئی اور اسے مکس کریں گے اب ہم اسے کریں گے ڈیش آؤٹ اب اس پر ڈالیں گے ہم گرین چلی جس میں ہم نے سرکا ایڈ کیا تھا چلی ساس یہ ایڈ کر دیں گے اس پر ڈالیں گے سویا ساس الحمدللہ چکن کون سوپ بلکل تیار ہے آپ بھی یہ ریسپی بنائیں کھائیں انجوائے کریں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ